میڈیا کیمپین کے لیے استعمال کیا گیا اور تشہیر کے لیے استعمال کیا گیا انتہائی افسوسناک ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سخت سے سخت کاروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جانی چاہیے کیونکہ اس پیسے کو بجٹ کے تحت اب بجٹ بنتا ہے تو تعلیم کا بجٹ بنتا ہے تعلیم کے بعد بجٹ بنتا ہے تو صحت کا بجٹ بنتا ہے انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا بجٹ بنتا ہے کسی غریب کی یتیم کی بیوہ کی جو ویلفیر ہے اس کے لیے جو پیسہ استعمال ہونا تھا اس کو جس طریقے سے اللیگل طریقے سے سوشل میڈیا انفلینسرز کا ایک لبادہ اوڑ کے اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھرتی کر کے اب یہ نوکریاں جو گیارہ سا نوکریاں اپنے سوشل میڈیا کے لوگوں کو تحریک انصاف نے دی خبر پختونخواہ میں کیا ایک عام شہری کا حق نہیں تھا ان نوکریاں پر کیا یہ نوکریاں ان لوگوں کو نہیں دی جا سکتی تھی جو ڈیزرف کرتے ہیں اور یہ نوکریاں کیا تحریک انصاف کی ملکیت تھی اور اگر پارٹی کی تشیر کرنی تھی تو اس کا ایک طریقے کار تھا کہ پارٹی کی تشیر کرنے کے لیے پارٹی کے فنڈ سے کوئی نہ کوئی اپنا نظام قائم کیا جاتا پارٹی فنڈ دیتی اور پارٹی ہی ان سوشل میڈیا انفلینسرز کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی مگر گیارہ سو سوشل میڈیا انفلینسرز بھرتی کیے گئے ستاسی کروڑ روپیہ خرچ ہوا غریب عوام کا یہ کہتے ہوتے تھے کہ جی عوام کے وسائل عوام پہ لگنے چاہیے اب اس کی تحقیقات ہونی چاہیے ان لوگوں کو کٹیرے میں لائے جانا چاہیے جنہوں نے عام پاکستانیوں کی نوکری کے حق پہ ڈاکہ مارا ان گیارہ سو لوگوں کو بھرتی کر کے خیبر پختونخواہ کے ہیلتھ کے ایجوکیشن کے انفرسٹرکچر کے بجٹ پہ ڈاکہ مارا ایک غریب سے اس کی دوائی چھینی غریب سے روٹی چھینی ایک غریب سسکہ تعلیم کا حق چھینہ اور اپنی پارٹی کی تشہیر کے لیے ان گیارہ سو لوگوں کو سرکاری خزانے سے معافضہ دے کر اداروں کے خلاف ٹویٹیں کروائی گئیں سوشل میڈیا کیمپینز چلائی گئیں اور نہ صرف یہ قومی سلامتی کے اداروں پر اٹیک بھی انہی سوشل میڈیا انفرنسرز نے کیا اب کیا یہ کسی بھی حکومت کو زیب دیتا ہے کہ وہ سرکاری خزانے سے اپنے پارٹی کے لوگوں کو بھرتی کر کر اداروں پر حملے کروائیں اپنی پارٹی کی تشہیری کیمپینز چلائیں یہ ایک بہت بڑا سکینڈل ہے اس کی تحقیقات ہائیس لیول پر ہونی چاہیے اور جن مجرموں نے ان گیارہ سو لوگوں کو بھرتی کر کے قوم کا ستاسی کروڑ پیہ ضائع کیا اور اپنی ذاتی تشہیر کروائی اپنی پارٹی تحریک انصاف کی تشہیر کروائی اداروں کو گالیاں دیں قومی سلامتی کو دعو پر لگایا ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا قومی فریضہ ہے اور یہ سب پلاننگ عمران خان صاحب کی منظوری کے ساتھ ہوئی انہوں نے ان لوگوں کی بھرتی کی منظوری دی تو یہ لوگ بھرتی کیے گئے اور ان سے وہ کام لیا گیا ستاسی کروڑ پیہ در صرف تنخواہ میں گیا ہے اس کا ٹوٹل حجم ایک عرب سے اوپر ہے جو پیسہ خرچ کیا گیا جو سیٹ اپ بنایا گیا جو خیبر پختونخواہ انفرمیشن ڈپارٹمنٹ میں گھنونے جرائم ہوتے رہے جس میں ایڈورٹائزنگ ایجنسیز فیک ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کو پیمنٹس کی گئیں فج پیمنٹس کی گئیں کروڑ روپے کے چیک دیے گئے وہ آج بھی لے کے پھیر رہے تھے کے داروں کے نام پہ وہ چیکس ہیں انفرمیشن ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخواہ کرپشن کا گھر بن چکا تھا سوشل میڈیا کے نام پر ذاتی تشہیر چلانے کی جو یہ کیمپین ہے جس میں ایک عرب سے اوپر کا سرکار کا خرچہ آیا ہے اس کی ایک ایک پائی کا انشاءاللہ تعالیٰ حساب لیں گے آپ کا بہت شکریہ سر ایک تو یہ بتا دیں کہ آپ پریس کانفرنس کیا کرتے تھے جب آپ ایک پیج پہ نہیں تھے کہ یہ جو کوٹ سے فیصلے آ رہے ہیں ان کا سب سے سب کو پہلے ہی چل جاتا ہے آج بھی ایسی ہی صورتی آ رہا ہے بلکہ الیکشن کی ڈیڑھ کا کسی کو نہیں پتا الیکشن کے رضل کا ذکر کو پتا چل چکا ہے دیکھیں میں نہیں سمجھتا ایسی بات ہے ہاں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ ایک لادلے کو لانچ کرنے کے لیے جب میاں صاحب کو رستے سے ہٹایا جا رہا تھا تو بیٹے سے تنخواہ دانے لے پر نکالا گیا اس کے بعد سپر سپریم کورٹ کے سپروائزری ججز کا پینل تاریخ میں پہلی بار بنا جس نے سپروائز کیا اس ٹرائل کو جو روزانہ کی بنیادوں پر چلا تھا روزانہ کی بنیادوں پر نیپ کا کوئی ٹرائل پاکستان کی تاریخ میں نہیں چلا اس کے بعد عرشد ملی کی ویڈیو آتی ہے شوکت حدی صدیقی کی سٹیٹمنٹ آتی ہے ایک ایک لمحہ میاں نواز شریف کے کیس کا اس سے سیاسی انتقام کی بو آتی ہے ایک لادلے کو لانچ کرنے کے لیے جو یہ سارے جرائم کیے گئے کیا کسی وقت اس میں انصاف نہیں ہونا تھا کیا ہم نے آج اپیلیں دائر کی ہیں ہماری اپیلیں پچھلے پانچ سال سے دائر تھیں انہی اپیلوں میں مریم نواز شریف صاحبہ بری ہوئی آت سے چند ماہ پہلے تو یہ ہم نے ریوائیول کی اپلیکیشنز دی ہیں اور بات یہ ہے کہ جہاں تک الیکشن کی ڈیٹ کا تعلق ہے تو جنوری میں الیکشن ہونے چاہیے اور الیکشن کمیشن کا بھی یہی ذہن ہے اور الیکشن کمیشن نے باقاعدہ طور پر جب ڈی لیمٹیشن ہلکہ بندیوں کا شیڈول چودہ دسمبر سے تیس نومبر تک لے کے آئے اس میں انہوں نے اس کو چھوٹ کیا تو میں نہیں سمجھتا کہ انتخابات میں کوئی تاخیر ہوگی اور ایک صاف شفاف انتخابات ممکن ہیں نظر آ رہے ہیں مگر یہ تاثر کہ کوئی فیور ہے تو پھر جو مظالم کیے گئے تھے جو شخص اپنی بیوی کو بسرے مر پہ چھوڑ کے آ گیا اور نا کردہ سنا گناہوں کی سدا میں جیل چلا گیا اس کا قصور کیا تھا آج تک نہیں بتایا گیا دیکھیں وہ جو ایکشن لیا تھا آپ غالباً آپ کو علم نہیں ہے کہ ان کے ریڈ وارن جاری ہو چکے تھے ان کے خلاف نہ صرف نیب میں ایف ایئے میں تحقیقات کا آغاز ہو چکا اور اس کیس میں جو میری آخری اطلاعات ہیں خاصی پیشرفت ہو چکی تھی یہ جو آج معاملہ اٹھایا گیا ہے میری چیرمن نیب سے بھی صدا ہے میری ایف ایئے سے بھی صدا ہے کہ یہ بہت سنگین معاملہ ہے ستاسی کروڑ اوپے کا اور جس کے اندر ان گیارہ سو لوگوں کو سیاسی بنیادوں پر بھرتی کیا گیا قوم کا پیسہ ضائع کیا ہے تو ان کی بھرپورت حقیقت ہونی چاہیے اور فراغ گوگی والے معاملے پر آپ کو پتا ہے کہ آل ریڈی بہت سارے لوگ گرفتار بھی ہوئے اور ابھی بھی کچھ لوگ ہیں اس کیس میں جو کچھ سٹیٹمنٹس دے چکے ہیں اس میں بھی میری دعا ہے اور خواہش ہے کہ وہ کیس آگے بڑھے نہیں دیکھئے سیکیورٹی تھریٹ آبیسلی آپ کو پتا ہے کہ رہتا ہے جو ہائے پروفائل شخصیات ہیں خان صاحب کو بھی تھا اور میہا صاحب کی واپسی پہ بھی سیکیورٹی کے انظامات کرتے ہیں بتایا گیا تھا کہ سیکیورٹی کے انظامات بڑے اچھے ہونے چاہیے کیونکہ خدا نہ خواستہ کچھ چھوٹا موٹا واقعہ بھی ہو گیا تو اس سے نقصان ہوتا ہے اور دیکھئے یہ شہر پسند ناصر ہوتے ہیں ہر جگہ پہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی جو ہے اس کا خچہ موجود رہتا ہے اور جتنی ہائے پروفائل شخصیات ہیں ان کو خصوصی طور پر رہتا ہے صاحب یہ بتائے گا کہ آپ کی جو ساب کا اتحادی ہے اس نے کافی ریزرویشنز کا اظہار کیا ہے بارہا کہ جو انتخابات میں دیر کی گئی ہے یا ممکنہ طور پر جو کی جائے گی وہ میاں نوازشری کو فیسلیٹیٹ کرنے کیلئے کی جائے گی اس طرح کا تاثل جو ہے اس کو کیسے زائل کریں گے بڑا بڑی عزت ہے بڑا احترام ہے بلاول بٹو زرداری صاحب کا آصف علی زرداری صاحب کا ان کے لوگ آج کل ہمارے پر تیر برسا رہے ہیں ان کا نشان تیر ہے تو انہوں نے برسانے تو ہیں ہی مگر میں نہ ان کا جواب دینا چاہتا ہوں اور نہ ان کے ان کی کوئی عزت میں کمی کرنا چاہتا ہوں ممارے لیے وہ قابل احترام ہیں مگر یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے میرے کچھ سوالات ہیں کیا مردم شماری جب ہوئی اور منظور ہوئی تو کیا ان کے وزراء موجود نہیں تھے مردم شماری کے بعد جب مردم شماری کا فائنل دوکیمنٹ سائن ہوا کیا مراد علی شاہ صاحب نے اس کو سائن نہیں کیا تھا کیا کابینہ جب یہ سارے فیصلے کر رہی تھی تو ان کے کابینہ میں لوگ موجود نہیں تھے موجود تھے ان کی سٹیٹمنٹس آر آنکھوں پر ان کو حق ہے سٹیٹمنٹس دینے کا مگر یہ تمام فیصلے مردم شماری کے ہوں یا وہ آگے ڈی لیمٹیشن کے ہوں ہلکا بندیوں کے ان میں وہ برابر کے شریک رہے ہیں تو جو بھی گلے گزاریاں ان کی ہیں ہم سیاسی لوگ ہیں میرا دیکھیں ہوتا یہ ہے جب بے گناہی کے ثبوت آ جائیں ایک شخص پہ قتل کا الزام لگ جائے اور پھر اینی شاہد کہہ دیں یا کوئی اس کیس میں ایویڈنس آ جائے کہ اس نے قتل نہیں کیا تو اس کو جیل میں رکھنا چاہیے آپ نے عرشد ملی کی ویڈیو کا معاملہ دیکھا شاکت حضی صدیقی صاحب کی سٹیٹمنٹ دیکھی آپ نے ظلم کرنے والوں کی سٹیٹمنٹ دیکھی کہ یہ زیادتی ہوئی تھی تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی نائنصافی والا انصر ہے بالکل ان قانون اور انصاف کے مطابق ہو رہا ہے جی فیدان صاحب لاس کرتا ہی سر یہ بتائیے گا کہ قومی مفامت کی بات کی جا رہی ہے دورانی صاحب جو ہیں سابق وفاقی وزیر تھے وہ بھی بڑی کوشش کر رہے ہیں صدر سے ملاقات ہوئی پی ٹی آئی سے جو ہے وہ بات کرنی چاہیے اور سب مل کر دوبارہ بیٹھیں اور ملک کو آگے لے کے جانے تو کیا مسلمی قنون پی ٹی آئی سے بات کرنے کے لیے تیار ہے یا میری ذاتی رائے اگر پارٹی میرے سے پوچھے گی تو میری ذاتی رائے میں اس شخص نے جسے سائفر لہرا کر قوم کو جھوٹ کے پیچھے لگایا اور کہا ہم نے اسے پلے کرنا ہے کھیلنا ہے قومی سلامتی قیداروں پر نو مہی کے حملے کیے اس پہ بڑے سنگین کیسز ہیں میرا نہیں خیال جب تک کہ سائفر والے کیس اور باقی کیسز کا فیصلہ ہو جائے تو ہمیں کسی قومی مجرم کے ساتھ بیٹھنا چاہیے میری اپنی پارٹی کو یہی رائے ہوگی کہ سب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے سوائے ان کے میں نے تو یہ بات ہی نہیں کی بھائی